لاس لیکچر میں ہم نے ایم ایس پینٹ کو سیکھا تھا اور اس کے ٹول سیکھتے پر اس لیکچر میں ہم اس کے ٹپس ان ٹیکس دیکھنے والے ہیں تو پہلا یہاں پہ ٹپ کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ ٹیکس پہ کلک کریں گے ٹیکس ٹول پہ کلک کریں گے جس کا شورٹ کٹ کی ٹی ہوگی اور آپ اپنی سب سے یہاں پہ ٹیکس باکس ڈرہ کر لیں ڈرہ کرنے کے بعد اس کی انسائٹ جو بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کر لو جیسے کہ میں یہاں پہ نصیب کوٹ سٹوڈیو ٹائپ کر لیتا ہوں اب نصیب کوٹ سٹوڈیو یہاں پہ سکرین سے باہر نکل رہا ہے اور ورکنگ اریہ سے باہر نکل رہا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ ڈوٹ پکڑ کے ایک دفعہ یہ اوہ سیم لائن کی انسائٹ لے کے آئیں گے اور پھر یہ ڈوٹ پکڑ کے یہاں پہ اسے چھوٹا کر لیں گے اب چھوٹا کرنے کے بعد ظاہر بات ہے ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہوگا اسے اگر میں ویسی چھوٹا کر رہا ہوں تو کونٹینٹ تو چھوٹا نہیں ہو رہا پھر مجھے کونٹینٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو ہم اسے سیلیک کریں گے یہاں پہ اس کا سائز گھٹا لیں گے تو 48 سائز میں نے دے دیا اور یہاں سے اسے بولڈ کریں گے بولڈ کرنے کے بعد اب یہ والا ڈوٹ پکڑ کے یہ سینٹر ہو جائے گا اور سیمپل آپ کو باہر کلک کرنا ہوگا یہ سیٹ ہو جائے گا پر کلر وغیر آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہو بیگرانڈ کلر چاہیے نہیں چاہیے تو چیک لگا لو نہیں لگا ہوگے تو بیگرانڈ کلر نہیں ملے گا اس وقت بیگرانڈ کلر اب بھی اگر آپ سوچ رہے ہو نہیں ملا ملا ہے پر بیگرانڈ کا کلر وائٹ ہے اور بیگرانڈ بھی وائٹ ہے تو وہ دیکھ نہیں رہا تو کلر ٹو پہ کلک کر کے کلر چینج کر لو تو بیگرانڈ کلر آ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے تو ہم یہ انچیک کریں گے بیگرانڈ کلر غائب ہو جائے گا تو بلیک کلر کا ہمارے پاس ٹیکسٹ آ رہا ہوگا بائر کلک کریں گے یہ ٹیکسٹ ہمیں کچھ اس طرح سے مل رہا ہوگا کنٹرول ویلر کے طرح ہم اسے زوم کریں گے اور یہاں سے ایک ٹول میں اٹھا رہا ہوں جس کا نام کیا ہوگا یہاں پہ جس کا نام ہوگا یہاں پہ ایریزر اور ایریزر کے طرح ہم اسے مٹا سکتے تو ہمیں ایریزر کا اگر سائز بڑھانا ہے تو کنٹرول پلس اور کنٹرول مینس کے طرح اب ایریزر کا سائز اپنی ساب سے بڑھا سکتے ہو فیلال اگر ہم یہاں پہ لیفٹ لک پکڑ کے رکھا ہے اور اس طرح کر رہا ہے تو یہ ہمارے جو ٹیکسٹ ہے وہ مٹا آ رہا ہے تو ہم اس کی طرح کام بھی کروا سکتے تو یہ جو کلر ٹو ہے یہ ایریزر کا کلر ہے تو اگر میں یہاں پہ اسے کرلوں ریڈ اور ریڈ کلر کرنے کے بعد اب اگر میں یہاں پہ لیفٹ لک پکڑ کے رکھوں گا تو اب بھی یہ اسی طرح مٹا آئی رہا ہے بیگراؤن کے ساتھ یہ مٹ کر رہا تو اب یہاں سے دیکھ سکتے ہو بیگراؤن کا کلر وائٹ آ رہا ہے اور یہ وائٹ کے ساتھ اسے مٹ کر رہے کی کوشش کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ جا رہے کہ یہ ریڈ کلر ہمیں ٹیکسٹ کے اوپر لے کے آنا ہے تو کنٹرول زیڈ کریں گے ٹیکسٹ واپس آ جائے گا تو ماؤس میں دو کلکس ہوتے ہیں ایک لیفٹ کلک اور دوسرا رائٹ کلک اگر ہم یہاں پہ لیفٹ کلک پکڑ کے رکھ رہے تو یہ مٹا آ رہا ہے پر اگر ہم رائٹ کلک پکڑ کے رکھیں گے تو رائٹ کلک کے تروں دیکھ لو رائٹ کلک کے تروں ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ کو ایریزر کے تروں کلر دے دیا ہم یہاں پہ یہ جو ایریزر اس کا صحیح توڑا سا اور مزید چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد اب اسے واپس کلر دینا ہے تو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ مجھے یہاں پہ کلر 2 اس ٹیکس کی انسائیڈ مل جاتا ہے اسے ریپلیس کر لو ریڈ کے ساتھ تو ہو گئے نا ریڈ کے ساتھ ریپلیس بلکل ہو گیا اب کیا بلیک کلر ہے نہیں ہے تو ابھی اگر آپ واپس آپ رائٹ کلک پکڑ کے رکھو گے تو کچھ ہوگا نہیں کیونکہ ریڈ کلر ہو چکا ہے اور بلیک کلر اب کچھ نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہو واپس مجھے ریڈ کو ختم کرنا ہے تو کلر 1 پہ کلک کر لو اس میں ریڈ فل کر لو اور کلر 2 میں وہ کلر چوز کر لو جو آپ کو اس ریڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے تو ریڈ کلر یا جو کلر 1 ہوگا وہ آپ نے میچ کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ اور کلر 2 وہ کلر ہونا چاہیے جو آپ نے اس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے تو ابھی واپس اگر میں رائٹ کلک پکڑ کے رکھوں گا اور یہاں پہ دوسرا کلر مجھے ہاں پہ یہ کلر رکھنا ہے اور یہاں سے کوئی اور کلر یہاں پہ چوز کرتے ہیں اور پھر یہاں سے کوئی اور کلر ہم چوز کر رہے ہوں گے گرین اور رائٹ کلک میں یوز کر رہا ہوں لیف لک نہیں رائٹ کلک ہی یوز کر رہا ہوں تو غور کرو گے یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کو کچھ الگ سا سٹیکچر اور کلر دے دیا اور اس کے لئے ہم نے یوز کر لیا کس جس کو؟ یہ تا پہلا ٹپ کنٹرول اے پریس کریں گے اور ڈیلیٹ کی پریس کریں گے چیزیں سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو شیپ کی طرح آپ ایون یہاں پہ بروش بھی کر سکتے ہو جسے ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں یہ والا شیپ اور شیپ کو میں یہاں پہ ڈراغ کر لیتا ہوں اب اس کے طرح ہم بروش کر سکتے ہیں اور لاسٹ ایم آپ نے لیکچر میں دیکھاتا ہے کہ ان بروشز کا ہم یوز کر کے چیزوں کو فل کر سکتے ہیں بروش کر سکتے ہیں پینٹنگ کر سکتے ہیں پر آپ شیپ کی طرح بھی پینٹنگ کر سکتے ہو اس کے لئے سیلیکشن ٹول اٹھا لوں سب سے پہلے شیپ کو ڈراغ کرلو سیلیکشن ٹول اٹھا لوں سیلیکشن ٹول اٹھانے کے بعد اسے سیلیکٹ کرلو سیلیکشن کے بعد آپ شیفٹ کی اپنی کی بورڈ سے پکڑ کے اسے اٹھا لوں ویسی اٹھاوگے تو یہ اٹھاوگے پر اگر آپ شیفٹ کی پکڑ کے پھر اٹھاوگے تو دیکھ لو باقی آپ سے اس سے جو بھی بنانا چاہو بنا ساتھ تو کنٹرل زیڈ پریس کریں گے آپ اسے اپنی حساب سے اٹھاوگے بھی اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہو تو مالو میں نے یہاں سے اٹھا یہ کرو لائن اور کرو لائن اٹھا کے توڑ سم نے یہاں پہ اٹھاوگے اب اس کے طرح مجھے کلر کرنا ہے تو کیسے کریں گے بلکل ایسی ہے اسے سیلیکٹ کرلو سیلیکشن ٹول کے طرح سیلیکشن کے بعد شفٹ کی پکڑ لو پھر اسے اٹھا لو تو پہلے شفٹ کی پکڑ لو پھر اس کے بعد لیفٹ لگ پکڑ لو تو یہاں پہ دیکھو گے تو کچھ اس طرح سے یہ جتنے بھی آپ کے سامنے شیپس تھے ان کے طرح آپ کچھ اس طرح سے اپنا جو بھی یہاں پہ ریپیٹیشن اور بروش ہوگا وہ آپ بنا سکتے ہو اور اس کے طرح آپ بروش کر سکتے ہو پینٹنگ کر سکتے ہو کنٹرل اے ڈیلیٹ کی پریس کریں گے اور اس کے لئے کچھ لوگ سنیک وغیرہ بھی بنا رہے ہوتے تو آپ اس کے طرح سنیک بھی بنا سکتے ہو تو ہم نے یہ شیپ اٹھا کے یہاں پہ یہ بنا لیا اور اس کی سائٹ چھوٹا سا آنکھ بنا لیا اور اس سائٹ پہ بھی ایک چھوٹا سا آنکھ بنا لیا آنکھ بنانے کے بعد ہمیں اس کا موہ بنانا ہے تو یہ ہو گیا موہ اور اس میں کلر جو بھی آپ کو کرنا ہوگا اپنی حساب سے یہاں پہ کلر کر لو ہاں شیپ عجیب ہوگا ہمیں شیپ کی پیچھے نہیں بھاگنا کلر میں یہاں پہ کلر 1 میں فیل کرتا ہوں یلو کلر اور آنکھوں میں جو بھی کلر آپ کو فیل کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ووپ فیل کریں گے موہ میں پنک کلر فیل کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھائیں گے آپ پیس سیلیکشن ٹول اسے سیلیکٹ کریں گے شیفٹ کی طرح سمجھا رہا ہوگا تو آپ جو بھی اس کے طرح بنانا چاہتے ہو بنا لو شیفٹ کی اگر چھوڑوگے تب بھی یہ کام کر رہا ہے جب تک لیفٹ لکھ نہیں چھوڑوگے لیفٹ لکھ چھوڑا تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا اب واپس آپ ایک دفعہ اسے چھوڑ دو پھر شیفٹ کی پکڑ لو پھر اسے پکڑ لو تو یہ واپس کام کرنا سٹارٹ کر لے گا تو یہ دکانی یہاں پہ کسٹم برش کی اور ٹیکسٹ کی تو اگر آپ اس میں کلر مکس کرنا چاہتے ہو ورکنگ ایریا میں تو کلر مکس بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے لائن اٹھا لو لائن کا کلر ہم یہاں پہ بلیک چوز کریں گے تو یہاں پہ لائن ڈراغ کر لو ڈراغ کرنے کے بعد لائن کو آپ اٹھا سکتے ہو اپنی سب سے کئی پہ بھی رکھ سکتے ہو پر ہاں یہ لائن یہاں پہ ان دیواروں سے باہر نکلنا چاہیے نہیں نکلا تو ظاہر بات ہے کلر اس سیڈ پہ مکس ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ایک اور لائن ڈراغ کریں گے یہ دوسرا لائن ہوا یہاں پہ ایک اور لائن ڈراغ کریں گے یہ ہو گیا ہے تیسرا لائن اور ہم نے یہاں پہ چار ڈبے بنا لیا اور اس میں کوئی بھی کلر کر لو یہاں پہ میں نے بلیک کلر کر لیا اور یہاں پہ ہم یہ کلر کرتے ہیں ڈارک بلو یہاں پہ ہم نے بلیک کلر کر لیا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں یلو کلر اور یہاں پہ ہم red color کرتے ہیں اور یہاں پہ dark red اب اسے اپس میں mix کرنا ہے تو ویسے آپ یہاں سے کھینچو گے تو mix تو ہوگا نہیں اور یہ الگ الگ dubوں میں پڑھا ہے تو اسے mix کرنے کے لئے ہم یہاں پہ use کریں گے resize resize پہ click کر لو pixels choose کر لو اور اسے uncheck کر لو کیوں uncheck کیا جاتا تاکہ vertical جو size ہے وہ horizontal کی وجہ سے disturb نہ ہو جائے تو ہم اسے fix رکھنا چاہتے ہیں صرف اسے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ size type کر لو size ہمیں type کرنا ہوگا 1 اور size یہاں پہ یاد رکھ لو ایک دفعہ size آپ ضرور یاد رکھ لو pixels پہ click کرو گے size اس وقت actual size کیا آ رہا ہے 7,8,1 pixels تو ہم یہاں پہ یہ uncheck کریں گے اور یہاں پہ 7,8,1 کو صرف 1 میں convert کریں گے ok پہ click کریں گے پھر اپس ہم یہاں پہ click کریں گے pixels choose کریں گے اور یہاں پہ کیا تھا size یہ uncheck کر کے size دے دو 7,8,1 pixels تو ہم یہاں clicking 7,8,1 ok پہ click کریں گے تو color یہاں پہ اپس میں mix ہو چکا ہے ایک دفعہ پہ try کرتے کیا کیا ہم نے یہاں پہ line اٹھا کے draw کر لیا اور draw کرنے کے بعد اب line کو اس طرح باہر نکالو گے یہ دیواروں سے باہر تاکہ color اس side پہ نہ آئے اور پھر ایک اور line color line کا کچھ بھی رکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس میں color fill کرنا ہے تو میں اس side پہ یہاں پہ yellow color fill کروں گا تو ڈبا اٹھا لو یہ box yellow color choose کر لو click کر لو next ہم یہاں پہ red color choose کریں گے اور next یہاں پہ ہم black color یا تو پھر یہ gray color choose کرتے اب اسے اپس پہ mix کرنا ہے تو mix کرنے کے لیے resize option pixels choose کر لو check ھٹا لو یہ size یاد رکھ لو اور اسے 1 میں convert کر لو اوکے پھر آپ نے جانا تھا resize میں pixels choose کرنا تھا uncheck کر لو maintain inspector ratio کو اور یہاں پہ 781 pixels جو آپ نے last time دیکھا اسی کو اپس type کر لو اوکے پہ click کر لو تو color کچھ اس طرح سے mix ہو جائے گا تو color mixing بھی آپ کو یہاں پہ آ چکی ہوگی یہ تو یہاں پہ tips and tricks ms paint کے next lecture میں ہم اس کے کچھ drawings بنا رہے ہوں گے اور ان drawings کے base پہ ہم ms paint کو اور اچھے سے clear کر رہے ہوں گے ملتے ہیں next lecture میں